سمشکار سو سواغتم ویلکم ابھی نندن میں ہوں آپ کی اپنی ہوسن دوست ڈاکٹر وائرہ کی آپ کا سواغت ابھی نندن ہے آپ کے میرے اور ماترانی کے اس خوبصورت سے 5 منٹ سٹوری پر حالانکہ بہت دنوں بعد میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہی ہوں سب سے پہلے آج ہم عوض کیتے تھے پتروں کا دن ہے پتروں کے لئے پوجہ پاٹ دان پنے پیپل کے پیڑ پر ورچ پر آج آپ جل ارپن کریں پتروں کے نام کا بھوجن برحمد کو کھلایا پتروں کے نام کے دیپک دکشن دشا میں آج شام کے سمیے پر ضرور جنائے پلس آج ہندی دیوست ہے اس کے ہر دکشپ کامنا ہے آپ کو آج آپ کو ایک پیاری سی کہانی سنانے جاری ہوں کمنٹس میں جیماتا دی ضرور لکھے گا اور آج ڈاکٹر وائرہ کی یوٹیوب چانل پر جو میرا مین چانل ہے اس پر میں گیارہ بجے لائف جڑوں گی پوٹلیوں سے جڑی کچھ خاص جان کری آپ کو دینے کے لئے تو میرے ساتھ لائف ضرور جڑے ہیں بہت سمیں پہلے رمیش اور پرینکہ کی شادی ہو گئی تھی دونوں کی لم میریش تھی لیکن دونوں پر اب کام کے آفیس کا اتنا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ دونوں کی چھوٹ چھوٹی باتوں کو لے کے لڑائی ہوتی تھی اور اکثر ان کی لڑائی دہی کو لے کر ہوتی تھی دونوں شام کو گھر آتے تھے مل کر کھانا بناتے تھے لیکن ایک ریسپونس بیلٹی پرینکہ کی تھی بزار سے سارا گروسری کا سامان خرید کے لانا دہیں لے کے آنا اور ہر بار وہ دہیں ہی لانا بھول جاتی تھی اور ان کے پتی دیو کو بینہ دہیں کے کھانا کھانا بلکل بھی پسند نہیں تھا پرینکہ کو یہ بات پتا تھی ابھی چار دن پہلے دونوں کی لڑائی ہوئی سندھی ہوئی کہ اب کبھی نہیں لڑیں گے پھر آپس میں مل کر انہوں نے ایک اچھا سا گھر والوں کے سمجھانے پر ایک دوسرے کو پیار دیا سمجھایا اور یہ یقین کیا کہ وہ لڑیں گے نہیں لیکن آج آگئی مصیبت پرینکہ آفیس سے گھر پہنچی اس نے دال چاول بنائے شام کے قریبا ساڑھے ساتھ آٹھ بج رہے تھے اور اس نے کھانا ٹیبل پر لگایا اور ترنت اپنے پتی دیو کو کھانے کے لئے بلائیا لیکن پرینکہ کو تب ہی یاد آیا کو بولا سنو آج پلیز ایسے ہی کھا لو گلتی ہو گئی لیکن کل سے نہیں ہوگی سوری میں دہی لانا بھول گئی ہوں اتنے میں پتی دیو مسکرائے اور بولے کہ فریج میں دہی میں لا چکا ہوں تھنڈی تھنڈی دہی فریج میں رکھی ہے چلو نکال کر کھائیں پرینکہ بڑے اشترز اپنے پتی کو دیکھ رہی تھی اور مسکرائے بولے پتی دیو مسکرائے بولے ضرور ہی نہیں ہے کہ ہر بار ہر چیز کھانے کے تم ہی لے کر آو یا ہم دونوں کی ریسپونس بیلٹی ہے کبھی تم بھول جاؤ تو میں بھی لا سکتا ہوں میں بھی یہاں گلتا پرینکہ نے اپنے پتی دیو کو گھلے لگایا اس کا مو چوما اور دونوں نے مزے سے دہی چاول کھائے دہی چاول دال کھائے کہنے کا مطلب یہ ہے مورل آف دا سٹوری آج ام آبس ہے آپ کا جب چندرمہ نہیں ہوتا ہم آغس کتیت ہی ہوتی ہے تو ہم پتی پتنی کے بیچ میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں ہمارے ریلیشنز لف لائف میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں لائف میں کہنا کہیں کوئی پرابلمز کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ تل کا تار بنائیں یا پرینکہ اور ان کے پتی دیو کی طرح آپ بہت آرام سے چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کو وائٹ کر کر زندگی ساتھ گزاریں لڑکر یا پیار سے چوائزز یور کہانی کیسی لگی ضرور بتائی گا کمنٹس میں راتے راتے چوائم آتا